چولی کے سائز کا چارٹ اپنی چولی کا درست سائز تلاش کرنے کا ایک آسان طریقہ چولی کے سائز کا چارٹ کیا آپ جانتے ہیں کہ تقریباً اسی فیصد خواتین غلط سائز کی برا پہنتی ہے لہٰذا اگر آپ کے پٹے کھوٹتے ہیں اور آپ کو کندھوں پر خارش دیتے ہیں یا آپ کی چولی کے انڈر وائرس آپ کو انڈر بسٹ پر وار کرتے ہیں تو آپ شاید ان اسی فیصد خواتین میں سے ایک ہیں ہر عورت مختلف ہوتی ہے اور اسی طرح اس کی چھاتیاں بھی مختلف ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ برا کا صحیح سائز تلاش کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے یہ نہ صرف ظاہری شکل کو بڑھانا بلکہ صحیح کرنسی کی وضاحت کرنا اور مطلوبہ مدد فراہم کرنا بھی اہم ہے لہذا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ چولی کے سائز کے چارٹ کے مطابق اپنے سائز کے مطابق چولی پہنے اپنی چولی کا حقیقی سائز کیسے تلاش کریں ہمارے پاس چولی کے سائز کے چارٹ کا استعمال کرتے ہوئے چولی کے سائز کی پیمائش کرنے کے لیے ایک آسان مرحلہ وار گائیڈ ہے چولی کے سائز کے چارٹ میں پیمائش کے بارے میں سمجھنے کی پہلی چیز یہ ہے کہ غور کرنے کے لیے دو سائز ہیں بینڈ کا سائز اور کپ کا سائز تخمینہ لگانے کے لیے آپ کو پیمائش کرنے والا ٹیپ حاصل کرنا ہوگا اور اچھی طرح سے لیس بغیر پیگ والی چولی پہننے کو یقینی بنانا ہوگا اب اپنی چولی کا سائز معلوم کرنے کے لیے ان آسان اقدامات پر عمل کریں اپنے بینڈ کے سائز کی پیمائش کریں ماپنے والی ٹیپ کو نیچے والے بینڈ کے ارد گلد اپنے ٹوٹ کے بلکل نیچے رکھیں ٹیپ سنگ اور زمین کے متوازی ہونا چاہیے بینڈ کا سائز اپنے بست سائز کی پیمائش کریں اپنے ٹوٹے کے پورے حصے کے ارد گلد ٹیپ لپیتی اس بات کو یقینی بنائے کی یہ نہ تو تن ہے اور نہ ہی دھیلا اور بغیر کسی گرنیاں مور کے بست سائز اپنے اوور بسٹ اور انڈر بسٹ پیمائش کو ریکارڈ کریں اور برا سائز کی فہرست میں سے اپنا صحیح سائز جاننے کے لیے نیچے برا سائز کے چارٹ کو دیکھی متبادل کے طور پر اب ہمارے دو منٹ کے برا فوٹ ٹیسٹ کے ساتھ اپنا بہترین فوٹ پا سکتے ہیں انڈیا برا سائز چارٹ انچ میں انڈیا برا سائز چارٹ پرفیکٹ فوٹ کے لیے انچ برا سائز چیک لسٹ ایک انڈر بینڈ آپ کا انڈر بینڈ ایک سنگ فوٹ ہونا چاہیے اور زمین کے متوازی لیٹنا چاہیے آپ کو بینڈ کے نیچے دو املیوں کو آرام سے فوٹ کرنے کے قابل ہونا چاہیے دو سائیڈ بینڈ سائیڈ بینڈ جتنا وسی ہوگا سپورٹ اتنا ہی بہتر ہوگا پلس سائز کی چولی کے لیے سائیڈ بینڈ اتنا چوڑا ہونا چاہیے کہ وہ انتہائی مدد فراہم کر سکے اور اسپلیچ سے بچ سکے تیم سینٹر گور اس بات کو یقینی بنائے کہ کپ سیٹ کے درمیان آپ کی چولی کا مرکز سینے کے خلاف چپٹا ہو گور جتنا اونچا ہوتا ہے اتنا ہی بہتر فوٹ ہوتا ہے چار کپ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو برا کا صحیح سائز مل گیا ہے جب آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ آپ بالکل بھی برا پہن رہے ہیں تاروں اور سیون کو آپ کی چھاتیاں زیری بازوں میں نہیں کھوڑنا چاہیے کپ سے اوپر اور سائیڈ سپلیج نہیں ہونا چاہیے کپ آپ کے سینوں میں بغیر کسی فرق کے لائنوں اور کواڈا بوبوس کے مناسب طریقے سے فٹ ہونے چاہیں پانچ اندر وائر تمام براز اندر وارڈ نہیں ہوتی ہیں لیکن جو براز عام طور پر لیپت دھات سے بنی ہوتی ہیں اور آپ کی چولی کے کپ کے نچلے حصے میں ہوتی ہیں تاکہ چھاتیوں کو نرمی سے اٹھا سکی ان تاروں کو تانے بانے میں بند کر دیا گیا ہے تاکہ آپ کو دن بھر پوک سے پاک رکھا جا سکی چھے پٹے چولی کے پٹے آپ کے کندے سے سرکنے آپ کی جلد میں کھوڑنے والے نہیں ہیں ان کے پاس کوئی سخت کے لپسا پلاسٹک کے بیٹس بھی نہیں ہونے چاہیے ساتھ کانتا اور آنکھ زیادہ تر براز میں آرام دے فٹ ہونے کے لیے دبل ہک اور آئی انکلوجرز ہوتے ہیں تاہم بڑے بست سائز والی خواتین کے لیے دبل ہک اور آئی انکلوجرز ایک بہتر آپشن ہے آپ اپنے آرام کی سطح کے مطابق انہیں سخت اڈھیلا کر سکتے ہیں جب چولی کا سائز درست نہ ہو تو کیا کرے کپس کی بہن کو جانے اپنی درست چولی کا سائز تلاش کرنے کے بعد بھی بعض اوقات آپ کو سستر کپ سائز سے مدد کی ضرورت پر سکتی ہے یہ متبادل سائز ہیں جہاں کپ کا حجم ایک جیسا رہتا ہے حالانکہ بینڈ کا سائز اور کپ کا خط بدل جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ کپ کے سائز خط کے لحاظ سے اقصہ نہیں ہے وہ بینڈ کے سائز کے مطابق ہیں بینڈ کا سائز دیت نہ بلا ہوگا